اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہ والصلاة والسلام علیہ اہلہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ في محکم کتابه وہو ازدق القائلین وقوله الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العلی العظیم برادرین یمانی ہماری گفتو کا سلسلہ چل رہا ہے موضوع گفتو ہے نماز اور احکام نماز ضرورت اس بات کی ہے کہ نماز کے مسئلہ مسائل نماز کی شرائط نماز کی واجبات مقدمات نماز اور اسی طریقے سے وضو وضو کے شرائط وضو کے مسئلہ مسائل احکامات غسل غسل کی شرائط غسل کے واجبات اور احکامات اور تیمم کی شرائط تیمم کے مسئلہ مسائل اور احکامات سے آشنائی حاصل کی جائے تاکہ نماز بہتر طریقے سے شرائط اور حد و حدود کی رعایت کرتے ہوئے نماز کی ادائیگی ہو اور اس کے نتیجے میں نماز جب صحیح طریقے سے ادا ہوگی تو یہی نماز ہماری نجات کے لیے ہمیں بیرہروی سے بچانے کے لیے ہمیں جہالت سے بچانے کے لیے یہی نماز سبب بنے گی اس لیے کہ پروردیار علم خود ارشاد فرمارا ہے نماز بے حیائی اور منکرات سے روکتی ہے یہ نماز اس وقت منکرات سے روکے گی اس وقت بے حیائی سے روکے گی جب انسان نماز کو کامل طریقے سے پڑھیں نماز کی شرائط کی رعایت کریں نماز کے احکامات کو سمجھے اور احکامات کی روح سے نماز کو ادا کرنے کی کوشش کریں تو اس وقت یہی نماز انسان کو بے حیائی سے بے رہروی سے جہالت سے گمراہی سے بچانے کا سبب بن سکتی ہے دنیا بھی سور جائے گی اور آخرت میں بھی کامیابی اور سرفرازی نصیب ہوگی اصل علمیہ یہ ہے معاشرے کا کہ جہالت اور گمراہی کو اور اسی طریقے سے معاصیت کو ہم یہ کہہ کر اپنے آپ کو یا دھوکہ دیتے ہیں یا جان چھوڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی معاشرہ ایسا ہے تو ہم کیا کریں زمانہ ایسا ہے تو ہم کیا کریں جبکہ سب جانتے ہیں کہ یہ معاشرہ ہماری وجہ سے بنتا ہے اور ہماری وجہ سے بگڑتا ہے یعنی معاشرے کا بننا اور بگڑنا یہ لوگوں کے ذریعے سے لوگ اگر اچھے ہوں گے تو معاشرہ اچھا ہوگا لوگ اگر قرآن پر عمل کرنے والے ہوں گے تو معاشرہ قرآنی معاشرہ ہوگا لوگ اگر رسول اور آلی رسول علیہ السلام کی صیرت پر چلنے والے ہوں گے تو معاشرہ علوی اور حسینی معاشرہ مرتب ہوگا اس چیز کو مند نظر رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے ہماری گفتگوہ ہو رہی ہے نماز جماعت کے بارے میں فرماتے ہیں اگر ایک شخص جانتا ہو کہ اگر وہ سورہ یا قنوط پڑھیں تو رکو میں امام کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا اور وہ عمدن سورہ یا قنوط پڑھیں اور رکو میں امام کے ساتھ شریک نہ ہو تو اس کی جماعت باطل ہو جاتی ہے اور ضروری ہے کہ وہ فرادہ طور پر یعنی فرادہ کی نیت سے نماز کو کنٹینف کرے اور مکمل کرے یہ اس کی ذمہ داری ہے جس شخص کو اتمنان ہو کہ اگر سورہ شروع کریں یا اسے تمام کریں تو وہ رکو میں امام کے ساتھ شریک ہو جائے گا تو اگر زیادہ دیر نہ ہو رہی ہو تو اس کے لئے بہتر ہے بہتر یہ ہے کہ سورہ شروع کریں یا اگر شروع کیا ہو تو اسے تمام کریں لیکن اگر اتنی زیادہ دیر ہو رہی ہو کہ اسے امام کا مقتدی نہ کہا جا سکے تو ضروری ہے کہ اسے شروع نہ کریں اور اگر شروع کر چکا ہو تو اسے پورا نہ کریں ورنہ اس کی جماعت باطل ہو جائے گی البتہ اس نے سابقہ مسئلے میں جو بتایا گئے وظیفہ ہے اس کے مطابق فرادہ کے وظیفے کے طور پر مطابق عمل کیا ہو تو اس کی نماز درست ہے جماعت باطل ہے لیکن نماز درست ہے جیسے کی سابقہ مسئلے میں عرض ہو کہ فرادہ کی طرف جب نماز منتقل ہو گئی ہے تو ہر چیز اس نے خود کرنا ہے مثلاً پہلی رکعت میں یہ مسئلہ پیش آیا جس کی وجہ سے اس کی جماعت باطل ہو گئی اب وہ جماعت کے ساتھ اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے رکوع کر رہا ہے سجود کر رہا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے فرادہ کی کا جو وظیفہ ہے وہ ختم ہو جائے گا فرادہ کے وظیفہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسری رکعت میں وہ خود سورہ پڑے گا خود مثلاً سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت کرے گا اور باقی جو اذکار ہے وہ تو پڑنا ہی ہے جماعت کی سورت میں بھی لیکن حمد سورے کی تلاوت وہ فرادہ کی طرف جب آ چکا ہے تو اس کے اپنی ذمہ داری ہیں ان ساری چیزوں پر عمل کرے تاکہ اس کی نماز درست ہو جماعت باطل ہو لیکن نماز درست ہو یہ اس وقت ہوگا نماز درست ہوگی اس وقت جب فرادہ کے وظیفے پر عمل کرے یہ نہ ہو کہ وہ اپنے وظیفے پر عمل نہ کریں حمد نہ پڑے سورہ نہ پڑے تو اس وقت میں اس کی نماز بھی باطل ہو سکتی ہے تو لہذا تمام شرائط کی ریایت کرتے ہوئے فرادہ کے امور کو انجام دیا ہے تو اس کی نماز درست ہے لیکن جماعت جو ہے باطل ہے جو شخص یقین رکھتا ہو کہ سورہ پڑھ کر امام کے ساتھ رکو میں شریک ہو جائے گا اور امام کے اقتداء اقتداء ختم نہیں ہوگی لہذا اگر وہ سورہ پڑھ کر امام کے ساتھ رکو میں شریک نہ ہو سکے تو اس کی جماعت صحیح ہے کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس میں شریک ہو کر نماز جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کر سکے گا تو اس کی یقین کی بنیاد اور اس کی جماعت جو ہے صحیح ہے اگر امام قیام کے حالت میں ہو اور مقتدی کو علم نہ ہو کہ وہ کون سی رکات میں ہے تو وہ اقتداء کر سکتا ہے اور احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ علام اور سورہ پڑھیں لیکن ضروری ہے کہ انہیں قربت کی نیت سے پڑھیں قربت مطلقہ کی نیت سے پڑھیں اسی طرح فرماتا ہے اگر کوئی شخص اس خیال سے کہ امام پہلی یا دوسری رکات میں ہے علام اور سورہ نہ پڑھیں اور رکو کے بعد اسے پتہ چل جائے کہ امام تیسری یا چوتھی رکات میں تھا تو مقتدی کی نماز صحیح ہے لیکن اگر اسے رکو سے پتہ چلے رکو سے پہلے اس بات کا پتہ چل جائے تو ضروری ہے کہ علام اور سورہ پڑھیں اور وقت تاں ہو تو مسئلہ نمبر چودہ سو تیس کے مطابق عمل کریں یعنی فرادہ نماز کو توڑ کر اگلی والی رکات میں امام کے ساتھ شامل ہونے کے لیے یہ بھی اختیار میں ہیں یا نماز فرادہ کے نیت سے اپنی نماز کو وہ تکمیل تک پہنچائیں یہ بھی اس کے اختیار میں ہیں اسی طرح کے جہاں اگر کوئی شخص یہ خیال کرتے ہوئے کہ علام اور سورہ پڑھیں کہ امام تیسری یا چھوٹھی رکات میں ہے اور رکو سے پہلے اس کے بعد اسے پتہ چلے کہ امام پہلی یا دوسرے قدمے تھا تو مقتدی کے نماز درست ہے صحیح ہے پاطل نہیں ہے اور اگر یہ بات اسے علام اور سورہ پڑھتے ہوئے معلوم ہو تو اس کا تمام کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ جہاں سے پتہ چلے وہیں پر وہ رک جائے گا کیونکہ حامد اور سورہ کی تلاوت جو ہے امام کی امام کی ذمہ داری ہے اور معمومین جو ہے ظہر اور اصر میں جہاں پہ مغفی آواز ہوتی ہے وہاں پر سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ سکتا ہے یعنی ذکر میں مشغول رہ سکتا ہے یا خاموشی سے بیٹھ سکتا ہے لیکن مغرب شاہ اور فجر کی نماز میں جب آواز آ رہی ہوتی ہے تو تلاوت کے سنتے رہنا یہ مقتدی کی ذمہ داری ہے اگر کوئی شخص مستحب نماز پڑھ رہا ہو اور جماعت قائم ہو جائے اور اسی اتمنان نہ ہو کہ اگر مستحب نماز کو تمام کرے گا تو جماعت کے ساتھ شریک ہو سکے گا تو مستحب یہ ہے کہ نماز جو نماز پڑھ رہا ہو اسے چھوڑ دے اور نماز جماعت میں شامل ہو جائے چاہے یہ کام پہلی رکعت میں شریک ہونے کے لیے ہی کرے یہ کیا ہے اس کے لیے احتیاط ہے مستحب کی بنا پر اس کا فریضہ یہ ہے کہ وہ نماز کو جو مستحب نماز میں مشکول ہے اس کو چھوڑ دے جماعت میں شریک ہونے کے لیے نماز کو چھوڑ کر جماعت میں شریک ہو جائے اگر کوئی شخص تین رکعتی یا چار رکعتی نماز پڑھ رہا ہو اور جماعت قائم ہو جائے اور وہ ابھی تیسری رکعت کے رکوع میں نہ گیا ہو اور یہ سے اتمنان نہ ہو کہ اگر نماز پورا کریں تو جماعت میں شریک ہو سکے گا یہ یقین نہ ہو اور اتمنان نہ ہو تو مستحب ہے کہ مستحب نماز کی نیت کے ساتھ اس نماز کو دو رکعت پر ختم کریں یعنی اسی واجب نماز کو مستحب کی نیت میں تبدیل کر کے اس نیت کے ساتھ دو رکعت پر نماز کو مکمل کریں اور جماعت کے ساتھ شریک ہو جائیں یہ اس کا فریضہ ہے اسی طرح اگر امام کی نماز ختم ہو جائے اور مقتدی تشہد یا پہلا سلام پڑھنے میں مشغول ہو تو اس کے لیے فرادہ یعنی تنہا نماز کی نیت کرنا لازم نہیں ہے یعنی امام کی نماز ختم ہو جائے اور مقتدی تشہد یا پہلا سلام پڑھنے میں مشغول ہو تو اس کے لیے فرادہ یعنی تنہا نماز کی نیت کرنا لازم نہیں ہے یعنی تھوڑا پیچھے رہ گیا ہے نماز کے امام جو ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پر پہنچائے اور معموم سلام شروع کر رہے یا مثلا وہ تشہد کے آخری حصے میں ہیں تو وہاں پر فرادہ کے نیت کرنا ضروری نہیں ہے اسی طرح فرماتے ہیں جو شخص امام سے ایک رکعت پیچھے ہو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ جب امام آخری رکعت کا تشہد پڑھ رہا ہو تو ہاتھوں کی انگلیاں اور پاؤں کے تلووں کا اگلا حصہ زمین پر رکھیں اور گھٹنوں کو بلند کریں اور امام کے ساتھ سلام پڑھنے تک انتظار کریں یعنی امام کے سلام پڑھنے تک انتظار کریں اور پھر کھڑا ہو جائیں اور اگر اسی وقت فرادہ کا قصد کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے یعنی تشہد شروع کر رہا ہے پیش امام اسی دوران اگر فرادہ کی نیت کر کے وہ اٹھ کر اپنی ایک رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر وہ انتظار کرنا چاہے تو سلام پڑھنے تک انتظار کریں اور سلام کا جو آخری جز ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جز جو ہے واجب جز ہے اس کے ختم ہونے تک یا اس کے شروع کرنے تک وہ انتظار کریں جیسے ہی شروع کہ السلام علیکم پڑھیں وہ اپنے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو پوری نماز میں یعنی پوری جماعت کا ثواب اسے ملے گا لیکن اگر وہ مثلاً امام کے تشہد شروع کرتے وقت فرادہ کی نیت کر کے کھڑے ہو جائے اور اپنی نماز پوری پڑھے تو وہاں تک اسے جماعت کا ثواب ملے گا اور جو ایک رکعت بچی تھی وہ اپنی فرادہ کی نیت سے وہ ادا کرے گا اور اس طریقے سے نماز کو مکمل کرے گا یہ اس کا فریضہ ہے اور اس کی ذمہ داری ہے اب انشاءاللہ امام جماعت کی شرائط اگلی نشیس میں بیان ہوگی دین ہی گزارشاد کے اوپر اکتفا کرتے ہوئے پرودگار علم سے میری دعا ہے خدا عنہ پرودگار علم ہم سب کو دین مبین اسلام کے قوانین کو سمجھنے اور قوانین اسلام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق ناعت فرما وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيمُ